بھارت کے پاس ہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز جسے پانے کے لیے بھارت کو کوئی بھی قیمت دے سکتا ہے امیرکا بھارت کے پاس ہے دنیا کا وہ سب سے بہمولیہ لال سونے کا خزانہ جسے پانے کو چین کر رہا بھارت میں گھس پیٹ کرنا چاہتا ہے سودھا دوستو ان دنوں بھارت کی موڈی سرکار ایک الگ ہی لیول کے مشن میں لگی ہے یہ مشن ہے بھارت کے زمین کے نیچے چھپے وہ بہمولیہ خزانے جو بھارت کو آنے والے سمیہ کا سوپر پاور بنا سکتے ہیں ادھران کیلئے بھارت میں بڑے لیول پر یورینیم کی کھوج جل رہی ہے بھارت میں لیتھیم کے بڑے خزانے کی کھوج ہو چکی ہے اور باقی کئی راجیوں میں اس کی کھوج جاری ہے وہیں دوستو بھارت کو سونے کی کئی کھدانے مل چکی ہیں جس میں سون بھدرہ اور ارناچل کا سون بھنڈار دنیا کو حیران کر چکا ہے دوستو اسی پہرست میں ایک اور خلاصہ ہوا ہے اس کو لے کر اب دنیا میں زبردست حل چل ہے وہ ہے بھارت کا لال سونا جس کے لیے امیرکہ بھارت کو کوئی بھی قیمت دے سکتا ہے جسے پانے کے لیے چین کئی سالوں سے ترس رہا ہے وہ اس خزانے کا سودا کرنے کے لیے بھارت کو کوئی بھی قیمت دے سکتا ہے یہاں تک کہ اسے پانے کے لیے چین شری لنکا ہوتے ہوئے تمیلوں سے سمپرک کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات اس کا خاص پیڑ بھارت میں ہی پایا جاتا ہے اس لیے اس کا محتوار بھی بڑھ جاتا ہے ایسے میں دوستوں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر بھارت کا یہ لال سونا ہے کیا چیز کیسے یہ آنے والی سمیں میں کسی بھی دیش کو سب سے امیر بنا سکتا ہے اور کیسے بھارت اسے کسی بھی دیش کو نریات نہیں کر رہا ہے سنجیونی سے کم نہیں ہے لال چندن کا پیڑ صرف بھارت میں ہی پایا جاتا ہے یہ پیڑ تو دوستوں یہ لال سونا جسے رکت چندن یا لال چندن بھی کہتے ہیں ہم جس رکت چندن یا لال چندن کی بات کر رہے ہیں وہ صرف دنیا میں بھارت کے ایک ہی راج یعنی آندھر پردیش میں ملتے ہیں یہ صرف تمیلاڈو کی سیما سے لگے آندھر پردیش کے چار زلوں نیلور، کرنول، چیتور، کڈپا میں پہلی شیشہ چلم کی پہاڑیوں میں ہی پایا جاتا ہے لال چندن کے پیڑ کی اوسط تونچائی آٹھ سے لے کر بارہ میٹر تک ہوتی ہے اس کی لکڑی پانی میں ڈوب جاتی ہے جو اس کی سب سے پرمک پہچان ہے پہلے ہم آپ کو لال چندن کے بارے میں بتا دیتے ہیں جو ایک مطرب بھارت میں ہی ملتا ہے دنیا بھر کے دیش اس بہمول یا چیز کو لے کر کیا بھارت کی طرف دیکھتے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین میں کیوں بھارت کی اس چیز کی بھاری ڈیمان رہتی ہے اور کیوں وہ بھارت کو کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار رہتا ہے دوستو یوں تو چندن تین طرح کے ہوتے ہیں سفید، رکت یعنی لال اور پیت یعنی پیلا چندن ایک طرف جہاں پوجہ پاٹ میں چندن کے استعمال کا مہتوہ سب ہی جانتے ہیں لیکن بھارت میں اگنے والے لال چندن یعنی رکت چندن کی بات ہی کچھ اور ہے رکت چندن میں سفید چندن کی طرح سگند نہیں ہوتی ہے دنیا بھر میں اس کی بہاری مانگے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت کا یہ لال سونا آئیوروید میں اور شدی کے روپ میں انگینت طریقوں سے اوپیوگ میں لائے جاتا ہے اس کی ساتھ ہی مہنگے فرنیچر سجاوت کے کام کے لئے بھی رکت چندن کی لکڑیوں کی کافی ڈیمانڈ ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال شراب اور کاسمنٹک کی چیزوں میں بھی کیا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ساری دنیا میں یہ پیڑک کیبل تمیلاڑ کی سیما سے لگے اندرپردیش کے چار زلوں نیلور کرنول چیتور کڈپا میں فیلی شیشہ چلم کی پہاڑیوں میں ہی ملتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت کروڑوں تک پہنچتی ہے سڑک جل بائیو ان تینوں مارگوں سے رکت چندن کی لکڑیوں کی تذکری کی جاتی ہے جس کے چلتے ان کو نریاد کر کے تذکر ایک اچھی خاصی رقم جمع کر لیتے ہیں ان پیڑوں کی سرکشہ کے لئے اسٹیت تک کی تیناتی کی گئی ہے بھارت میں اس کی تذکری کو روکنے کے لئے کئی کڑے قانون ہیں بھارت کے لال چندن کو پانے کے لئے چین کئی سالوں سے کر رہا ہے پریاس لال چندن کی لکڑی سے کافی اچھی خوشبو پیدا ہوتی ہے اس کی لکڑی کا اپیوگ پوجہ پارٹ میں بھی کیا جاتا ہے بھارت لال چندن کا سب سے بڑا اتپادک دیش ہے یہاں سے جومنی امریکہ کیانجا اور لندن سہید کئی دیشوں میں لال چندن کا نریاد ہوتا ہے لال چندن کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اس کی لکڑی کے ساتھ ساتھ اس کی پتیوں کی بھی بکری ہو جاتی ہے اگر آپ لال چندن کی کھیتی کرنے کا پلان بنا رہے ہیں آپ کے لئے سنہرا موقع ہے لال چندن کی کھیتی کسی بھی طرح کے مٹیمی کی جا سکتی ہے ایسے گرم موسم والے پردیش میں لال چندن کی کھیتی کرنے پر اس کی پودھوں کی گروت تیزی سے ہوتی ہے اس کی کھیتی کے لئے 12 سے 35 دگری تک کا تاپمان اچھا ہوتا ہے وہیں مٹی کا پی ایچ مان 6.5 سے 7.5 کے بیچ ہونا چاہیے بلوئی دومٹ مٹی میں لال چندن کی کھیتی کرنے پر اس کی پیڑ جلدی تیار ہو جاتے ہیں لال چندن کے ایک پودھے کی فکیمت 150 روپے ہوتی ہے ایک ہٹرے میں کسان 600 لال چندن کے پودھے لگا سکتے ہیں اس کی روپائے کرنے کے 12 سال بعد لال چندن کے پیڑ تیار ہو جاتے ہیں لال چندن کے ایک پیڑ کو بیچ کر کسان بھائی 6 لاکھ روپے سے ادھے کی کمائی کر سکتے ہیں اس طرح 12 سال بعد آپ 600 پیڑ بیچ کر 36 کروڑ روپے کی کمائی کر سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ لال چندن کی لکڑی کی ودیشوں میں خاص کر چین میں بھاری مانگ ہے جس کے چلتے ان کو نریات کر کے تذکر ایک اچھی خاصی رقم کما لیتے ہیں یہ قیمتی لکڑی تیرمالہ اور تیرپتی سہت چطور زلے میں بڑے پیمانے پر پائے جاتی ہے آندھر پردیش میں پچھلے کئی دشکوں سے لال چندن کے تذکری میں اضافہ ہوا ہے ان پیڑوں کی سرکشہ کے لیے اسٹیت تک کی تیناتی کی گئی ہے سال 2015 میں انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں 20 تذکر مارے گئے تھے اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر تذکروں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے اگر کوئی تذکری کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو اسے 11 سال کی جیل ہو سکتی ہے چین, جاپان, سنگاپور, UAE, آسٹریلیا سہت انیا کئی دیشوں میں ان لکڑیوں کی بھاری ڈیمانڈ ہے لیکن سب سے ادھک مانگ چین میں ہے اس مگلنگ بھی سب سے ادھک یہی ہوتی ہے پرنیچر سجاوٹی سامان پارمپرک بادے ینتروں کے لئے مانگ ادھک ہے